اپنی لہلاتی پھشل کو ہم لٹا شکتے نہیں ایک دھوکہ کھا چکے ہیں اور کھا سکتے نہیں اپنی لہلاتی پھشل کو ہم لٹا سکتے نہیں ایک دھوکہ کھا چکے ہیں اور کھا سکتے نہیں کڑی مہنت کر کے ہم نے یہ گنے کی پھشل ہوگائی ہے شرکار کو ہے کیا خبر اس میں کتنی لاغت آئی ہے کڑی مہنت کر کے ہم نے یہ گنے کی پھشل ہوگائی ہے آج پا شرکار کی شانوں کی آمدنی دگنی کرے گی کیا پچھلے شرکاروں کے برابر گنے کی قیمت نہ دے پائی ہے کالے کانون کے کالینڈر جلا کر ہم نے لوڑی منائی ہے اے میشمی پر کانون بنائے اسی میں سرکار کی بھلائی ہے ورنہ ہم یہ اپنا دھرنا کبھی اٹھا سکتے نہیں ایک دھوکہ کھا چکے ہیں بھول کھا سکتے نہیں سر 26 جنوری کی بھول تیاری ہے پورے ٹریکٹر ٹرالیاں سب ریڈی ہیں بہت ہی شانت میں طریقے سے جو ریلی نکالنے کا پورا بندوبست یہاں پہ کر چکے ہیں کسان اور سینہ کے ساتھ جو ہے کل کسان بھی ریلی میں شامل ہوں گے اور بہت ہی شانت میں طریقے سے ریلی نکالنے کا پورا تیاری کری گئے ہیں یہاں پہ دیش کا سبھی کسان ہے جس کی کوئی قینتی نہیں کر سکتا اتنا کسان آ رہا ہے ہمیں پتہ نہیں پولیس کا کیا روٹ ہے ہمیں پتہ ہے جو ہمارے جتھے دار بتائیں گے ہماری یونین بتائے گی وہ بانیں گے ہمارے یہاں سارے دیکھیں ٹریکٹر چلیں گے الگ الگ جھانکیاں ہوں گی الگ الگ پردیس کی کلچر ہوگی اور کچھ بچوں کا ڈانس بھی ہوگا اور ہمارے سارے کرسی ینتر ہوں گے کیونکہ کسان کی پریڈ ہے تو کسان کے ینتر نہیں ہوں گے تو پھر فائدہ کیا جوٹا بکی بھی ہوگی بیل بکی بھی ہوگی بجرگ بھی ہوگی اور پھر کیا ہوگا وہیں گدہ بھی ہوگا میرا رنگ دے بسانتی چول میرا رنگ دے بسانتی چول میرا رنگ دے بسانتی چول رنگ دے بسانتی چول سرکار کو کیا میسے دینا چاہتے ہیں سرکار کو کیا میسے دینا چاہتے ہیں سرکار کو کیا میسے دینا چاہتے ہیں سرکار کو یہ ہے کہ سرکشا رکھے چاکچوبان سرکشا رکھے اور دیکھیں کہ کہیں کوئی گنڈا ایلیمنٹ ہماری ریلی میں نہ گھج جائے وہ سرکار کی جمعہ واری ہیں ہم سانتی پور وقت نکالیں گے کیونکہ دیش کا راشتے پر ہے اور ہم بڑی خوشی سے منائیں گے کیونکہ ہر سال مناتے ہیں اور اس بار تو پوری دنیا دیکھے گی کہ ایسی مہان ایتیحاسک ریلی نہ آج تک نکلی ہے اور ساید نہ کبھی جیون میں نکلے گی اتنی بڑی ریلی ہوگی ہمارے پاس پیٹرول ہے ہمیں کوئی چنتہ نہیں ہے باقی اس کے جواب ہم باد میں لیں گے سرکار سے پھل ہمیں پر منانا ہے اور اس کی ہمارے پاس ساری ویوستہ ہے اور ہمارے پاس ایسے ایسے ٹیکٹر ہیں کہ اگر پیٹرول ختم ہو جائے گا تو ایک ایک ٹیکٹر پچاس پچاس ٹیکٹر کو کھچ کے لے جائے گا ہمیں کوئی چنتہ نہیں ہے پر منائیں گے خوشی سے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ان میں کون گلت ہے کون صحیح ہے یہ میں کیسے ڈیسائیڈ کروں گا یہ خفیہ بھی بھاگ کا اور پولیس کا کام ہے سرکار کا کام ہے کہ جب سرکار کسی کے پچاس گرام مادک پدارت اس کی جیم میں ہو تو ان کی ساری انٹیلیجنس اسے ایک منٹ میں پکل لیتی ہے تو پھر جو ہمارے بیچ میں گنڈا ایلیمنٹ ہے وہ کہاں ہے تو کسان بھی ایڈیگ ہے کہ بل واپسی تو گھر واپسی ورنہ کبھی گھر واپسی نہیں سب یہاں پکے مکان بڑھائیں گے تین وین ڈال لیں گے بہنس وینس لائیں گے برابر میں خیتی کریں گے اور یہاں ہی رہیں گے دیکھ لیں وہ جن کو مٹھی بھر کسان کہتے تھے تو آج تو پورا دیش کی سروے کر لیں کہ پورے دیش کی اندر کل ٹیکٹر ریلیاں نکلیں گی جھاں کیاں نکلیں گی تو ان سب کا سروے کر لیں کہ مٹھی بھر کسان ہے کیا یہ دیش کا کسان ہے جی دیکھئے یہ جو سرکار تین کالے کانون لائی ہے فارما کین پروڈیو سٹریڈنٹ کومیرس پرومشن فیکیلیشن کونٹیکٹ فارمیگ اور ایشنشن کومیڈیٹی سیکٹ نائنٹین فٹی فائی ان کا جو لانے کا جو ایکونومک ڈیزائن ہے وہ یہی ہے کہ کسان وہ مزدوروں کو گاؤں سے نکال گے شہر میں لانے کا جس سے کہ ان کو دھیاری مزدور سستے میں مل سکے اب اس سے کیا ہوگا آپ جیتا جاکتا ہو دھارا نہ دیکھ سکتے ہیں بیہار بیہار میں منڈی ایک دہزار چھے میں ختم ہو چکا ہے اور موڈی جی نے بھی یہ کہا تھا کہ پورے دیش میں بیہار موڈل لاغو کرنا چاہتے ہیں بیہار کا چالی سے پچاس بیگے والا کسان ہمارے ہاں آ کر مزدوری کرتا ہے کیوں کرتا ہے بھائی یہ ہے موڈی جی کا بیہار موڈل جو پورے دیش میں لاغو کرنا چاہتے ہیں اگر آپ دیکھیں 1970 میں گہوں کو جو ریٹ تھے وہ 76 روپے پڑھتی کونٹل تھے جو 2020 میں 1925 روپے پڑھتی کونٹل ہو گئے یعنی کی پچاس ورس میں پورے پچاس ورس کے جتنا گیپ تھا اس میں پچیس گناہ بڑھے ہیں اگر ہم اور سیکٹر پہ چل جائیں کسی اور شیطر پہ چل جائیں سرکاری نوکری میں دیکھ لیں 1500 سے 170 گناہ بڑھ گئے سرکاری ٹیچروں کے 280 سے 320 گناہ بڑھ گئے اگر ہم ان کے تو 1200 200 200 گناہ بڑھ رہی ہیں اگر ہم گہوں کے ریٹ پہ پچاس ورس میں کیول 100 گناہ بڑھا دیں تو اس کا 7600 روپے بڑھتی کونٹل گہوں کے ریٹ ہو جائیں گے پر کسان وہ نہیں مانگ رہا کسان صرف یہ تینوں کالے کانون واپس کرنے کے لئے کہہ رہا ہے اور MSP پہ سوامین آثن آیوک سی ٹو پلس 50% کی ریپورٹ پہ لکھتما گارنٹی مانگ رہا ہے کسان ان تینوں بلونوں کو واپس کرنے کے لئے اس لئے بول رہا ہے کسان چاہے اپنے MSP پہ گارنٹی لے کر چلا جائے گا پر وہ بل کو واپس کرنے کے لئے اس لئے لڑا پڑا ہے کہ اگر یہ بل واپس نہیں ہوئے وہ تو اپنی MSP پہ اپنی فصل بیگتا رہے گا بعد میں جو بھی پروڈکٹ ہوں گے کسان کے جو بھی اوپا جھکایا گا وہ ساری پرائیویٹ منڈیاں مجھائے گی پرائیویٹ منڈی جا کے وہ ایسی والی دکانوں میں جائیں گی جب وہ ایسی والی دکانوں میں جائیں گی جن کا لاکھوں کروڑوں لوگوں کا جن کا ٹھیلے پر روزگار چل رہا تھا ان سب کا روزگار بند ہو جائے کیونکہ وہ پہلے منڈی میں جاتے تھے اور پاس دس روپے دن کے کمہ لیتے تھے اب وہ سب ختم ہو جائے اگر جب روزگار ختم ہو گا تو چوری چکاری بڑھے گی اس لیے یہ تینوں ویل یہ تینوں ویل کسان ورودینی پورے دیش ورودین ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری سرکار جو کانٹیکٹ کھیتی کی بات کر رہی ہے فارمنگ کھیتی کی بات کر رہی ہے اب آپ بتائیں کہ فارمنگ کھیتی کی بات کر رہی ہے مگر تیتر سال ہوئے ہمارے سمیدھان لاغو ہونے کے باجود بھی آج بہت ساری گرام شبھائیں ہیں اور کسان ہیں ان کی چکواندی نہیں ہوئی ہے ان کا صدار نہیں ہوا پرانتو اگر وہ چاہتے ہیں کہ بڑے فارمنگ کھیت ہو اور اوپج سستہ ہو جائے تو کیا ہم لوگ نہیں کر پائیں گے جو ہماری تیز زندگاپے ہیں 85 ڈاٹا سنکھائیں ہیں کیا یہ ایک نہیں ہو سکتی تھی جس سے کہ ہم کانپورتے ہاتھ سے ہیں اور ایسے نہیں ہمارے یہاں 70% گام سبائیں آئیسی ہیں جن میں چکواندی آت تک نہیں ہوئے اور سرکار کبھی یہاں یتنے سال ہوئے دھیان بھی نہیں دیتی ہے بات تک نہیں کرتی ہے نہ چرچائیں چلتی ہے نہ وہ ہوتی اور مگر یہ کانٹیکٹ کھیتی ہے یعنی چار بیکتیوں کو چار کمپنیوں کو کھیتی کرنے کے لیے صحیح تو بڑے بڑے فارم بنانا چاہتی ہیں مگر ہم کسانوں کے لیے سوچئے ہم اور سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن کیا بکھرے ہوئے کھیت میں اکٹھا کر سکتا ہوں سرکار تو کہہ رہی ہے کہ ہم بہکائے ہوئے ہیں وہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ وہ خود بہکائے ہوئے ہیں ہمیں بتائیے کس کے بہکائے ہوئے ہیں میں دے رہا ہوں میں اتر دے رہا ہوں ارے ہم بہکائے ہوئے نہیں ہیں بھائجپا کے جو تین سو سو سانسس ہیں وہ بہکائے ہوئے ہیں اگر ان کو گلام نہ کر کے ستنت روپ میں اس اندولن پر اس بیوستہ پر پرچرچہ کرا دی جائے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ست پرسط وہ ہمارے پچھ میں ہوں گے یہ دیس میں سنسد گلام ہے اور پارٹیوں کی بیچار دھارہ کے آدھار سانسد گلام ہے اگر یہ بات ہے تو میں نہیں گلام گلام تو لنہاں کسان کی پوری تیاری ہے وہی تیاری ہے جو سن پچھتر میں جے پی نے کی تھی تیاری سن پچھتر میں سرکار کے غلاب جے پی نے تیاری کی تھی اس کا بیمان بھلے بیہار میں روک دیا گیا مگر وہ بینا بیمان کے اور یہاں پہ آیا تھا اور ایک ایسا اندولن چلایا تھا کہ اندرہ گاندی کو امرجنسی لاغو کرنی پڑی اور اس کے بعد میں اپنی جمین کھونی پڑی پورے بھارت سے ابھی میں بھانسل دے رہا سن رہا تھا تمیلات سے بسوں سے آئے لوگ ابھی میں سن رہا تھا ساید آپ بھی سن رہے ہوں گے تو میں تو سن رہا تھا پورے بھارت سے کسان کل یہاں کم سے کم دس لاکھ آدمی کم سے کم دس لاکھ کیونکہ اس دیس میں سالے چھے لاکھ گاؤں ہیں اگر دو دو لوگ آئے تب بھی ہم لوگ دو مہینے سے پڑھ آئے دس لاکھ سے تو کم کتائی ایک آت کڑھو اور لوگوں کی بات دس لاکھ دو مہینے سے پڑھا ہم یہاں دیکھ رہے ہیں چونکہ ہم دو دن سے آئے ہیں ہم نے آدھ دیکھا ہے اور لوگوں کا نمال لگایا ہے لوگوں سے ہم چلے ہم دو دن میں ہمارا ماننا ہے ہم چھپی سن مریہ ہم کانپور دیہا سے آئے ہمارے لوگ سو لوگ آئے اور ابھی آج چل چکے ہیں اور نہیں کچھ جنوری کر کے جائیں گے کچھ ڈیوڑا میں اسی طریقے سے جیسے ہم نمبے سال میں بھارت کو ستنت کرا پائے تھی تو کیوں نہ ہمیں اس کے لیے میں کتنی لمبی لڑائی کریں گے جب تک ہم اس کو آخری جب تک ہمیں بھارت کو ستنت مجھے اپنا کام بھی ڈیوڑا میں کروائیں گے اپنا کام ڈیوڑا میں کروائیں گے اور کسان ہم جائیں گے تو ہمارے بچے اور ان پریوار کے لوگ آئیں گے میں آپ سے ایک ڈیوڑا میں کر رہا ہوں کل 26 جنوری ہے اور ہم بہت سانتی پوروک ریلی نکالنا جاتے ہیں پولیس والے جو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں آرمی سینلے کے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہم کسان کے بیٹھے ہیں وہ ہمارے بھائی ہم ان کے بھائی ہمیں نہ تو پولیس کے کوئی سری دردی چاہیے اور نہ پولیس سے ہمیں کوئی مطلب ہے ہمیں اپنی پریڈ سانتی پوروک نکالنی ہے کیوں کہ ہم کسان ہیں اور کسان کے بیٹھے کبھی گرمی نہیں لاتے اور گرمی لائیں گے تو کس کے لئے لائیں گے اپنوں کے لئے ہم دھرڈ میں ہیں آرام سے رہ رہے ہیں اور آرام سے رہیں گے ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں ہم اس دن واپس جائیں گے یہاں سے نہ ہمیں 26 جنوری کا کوئی مطلب ہے نہ کسی سے مطلب ہے ہمارے تین مل واپس ہو جائیں ہم جانے کے لئے تیار ہیں جب تک یہ کالے کانون واپس نہیں ہو جائیں گے ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں بارس پڑے دھن پڑے کوئی بھی آ جاؤ ہمیں کوئی سے دیں